اعوذ باللہ من الشیطان الرجم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو گزشتہ رات بیت المقدس یعنی مسجد اکسی میں سیونی فورسز نے دراندازی کر کے چار سو سے زائد نمازیوں کو یرگمال بنا لیا پیارے دوستو مسجد اکسی آج بھی سلاو دین ایوبی جیسے نڈر بے باگ مسلمان کے انتظار میں ہے پیارے دوستو بتاتا چاہوں کہ کفر اور اسلام کی جنگ بھی سی مسجد یعنی بیت المقدس یعنی مسجد اکسی سے شروع ہوگی میں حسد اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں التماس کروں گا کہ میرے چینل کو ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کے سبکرائب کر لیں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ اس وقت چمڑے کی خیمے میں تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی چھے نشانیاں شمار کر لو میری موت پھر بیت المقدس کی فتح پھر ایک ببا جو تم میں شدت سے پھیلے گی جسے بکریوں میں تاؤن پھیل جاتا ہے پھر مالی کسرت اس درجہ میں ہوگی کہ ایک شک سو دینار بھی اگر کسی کو دے گا تو اس پر بھی وہ نراز ہوگا پھر فتنہ اتنا تباہ کن ہوگا کہ عرب کا کوئی گھر باقی نہ رہے گا جو اس کے لئے پیٹ منع آگیا ہو پھر صلح جو تمہارے اور یعنی نصرائے روم کے درمیان ہوگی لیکن وہ دغا کریں گے اور ایک عظیم لشکر کے ساتھ تم پر چڑھائی کریں گے اس میں اسی جنڈے ہوں گے اور ہر جنڈے کے محتحت بارہ ہزار فوجی ہوں گے یعنی نون لاکھ ساٹھ ہزار فوجی یعنی نون لاکھ ساٹھ ہزار فوج سے وہ تم پر حملہ آور ہوں گے مسجد الکسا جسے مسجد الکسی بھی کہا جاتا ہے دنیا کے اہم ترین مذہبی مقامات میں سے ایک ہے جو یوروشلم کے پرانے شہر میں واقعہ ہے سعودی عرب میں مکہ اور مدینہ کے شہر کے بعد یہ اسلام کا پہلا مقدس ترین مقام ہے یعنی نون لاکھوں کو خیال ہے کہ مسجد ایک پلیٹ فارم پر بنائی گی ہے جسے ٹیمپل مونڈ کہا جاتا ہے جسے یعنی نون لاکھوں سے مسجد الکسی بھی کہا جاتا ہے جسے یہ دنیا کے سب سے زیادہ متنازہ مذہبی مقامات میں سے ایک ہے یہ علاقہ کئی دہائیوں سے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جاری تنازہ کا مقام رہا ہے مسجد الکسی کی تاریخ مسجد اکسی کی تاریخ ساتویں صدی کی ہے جب اسے اموی خلافت نے سات سو پانچ تیسری میں مسلح فاج پہ یوروشلم پہ قبضے کے فوری بات تعمیر کیا تھا اس ابتہ میں بیت المقدس کہا جاتا تھا جس کا ترجمہ مقدس گر ہوتا ہے اور یہ مسلمان اور رسائی دونوں کی عبادتگاہ تھی صدیوں کے دوران عباسی فاطمی اور عثمانی سمیت مختلف مسلمان حکمرانوں نے مسجد کی توسیع اور تازین وہ رائش کی بارویں صدی میں اس پر کچھ عرصے کے لیے سائس لیویوں نے قبضہ کر لیا تھا جنہوں نے اسے مسلح فاج کے دوبارہ قبضے میں لینے سے پہلے ایک چرچ کے طور پر استعمال کیا تھا حالیہ برسوں میں یہ مسجد مسلمان اور یعودیوں کے درمیان تشدد اور تناؤ کے کئی واقعات کا مرکز رہی ہے دوزار میں اسرائیلی سیاستدان ایرل شرون کے اس مقام کے دورے نے بڑے پیمانے پر فسداد اور تشدد کو جنم دیا جس کے نتیجے میں تیس سے زائد افراد علاق ہوئے یہ مسجد مختلف سیاسی اور مذہبی تناؤزاد کا بھی موضوع رہی ہے اسرائیل اور فلسطین دونوں اس جگہ پر خودمختاری کا دعویٰ کرتے ہیں 217 میں کشیدگی اکبر پھر بڑک اٹھ اب اسرائیل نے اس مقام کے داخلی راستوں پر میٹل ڈیٹیکٹر نصب کیے جس کے نتیجے میں اسرائیلی سیکیورٹی فورسز اور فلسطینی بادت گزاروں کے درمیان تجاج اور جڑپیں ہوئیں مسجد الاقصہ کی اہمیت مسلمانوں کے لئے مسجد الاقصہ ایک عظیم روحانی اہمیت کی حامل جگہ ہے بتاتا چھو ہوں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مراج کا سفر شروع ہوا تھا اور جہاں انہوں نے دوسرے انبیاء کے ساتھ نماز کی امامت کی تھی یہ بھی سچ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مسلمانوں کے لئے پہلا قبلہ یعنی نماز کی سمت مکہ میں خانہ کعبہ کی طرف تبدیل ہونے سے پہلے واقعہ تھا یعنی مسلمانوں کو قبلہ اول تھا دنیا بر کے مسلمان اپنے زندگی میں کم از کم ایک بار مسجد الحرام کی زیارت کو اپنا فرض سمجھتے ہیں یعودیوں کے لئے ٹیمپل مونٹ یعودیوں کا مقدس ترین مقام ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ پہلے اور دوسرے مندروں کا مقام ہے جنہیں بل ترتیب بابلیوں اور رومیوں نے تباہ کر دیا تھا یعودیوں کا خیال ہے کہ اس جگہ پر تیسرا مندر تمیر کیا جائے گا اور کچھ یعودی گروہوں کی طرف سے اس علاقے تک زیادہ زیادہ رسائی اور وہاں نماز ادا کرنے کی صلاحیت کے لئے بقیدہ کالیں کی جاتی ہیں مسجد الاقصہ ایک انتہائی قابل اطرام مذہبی مقام ہے جو کئی سالوں سے جاری تنازات اور سیاسی تنازات کا شکار ہے اس کے باوجود یہ دنیا بر کے مسلمانوں کے لئے امان اور اطاعت کی ایک اہم علامت بنی ہوئی ہے اور جلد اس کی اہمیت کم ہونے کا امکان نہیں ہے دوستو امید کرتوں آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوں گی اور آپ کو اسے فائدہ اصل ہوا ہوگا بزید ایسی ویڈیوز کے لئے میرے چینل کو سبکرائب کریں اور گنٹی کا بٹن لازمی دبائیے گا اور ویڈیو پسند آئی تو لائک کریے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریے گا